باہر کی دنیا میں باہر کی دنیا میں ہم سب اتنے مست ہیں باہر کی دنیا میں یہ من اتنا مست ہے کہ خود سے ملنے والی ہر لائن بیست ہے باہر کی دنیا میں مست ہے اور خود سے ملنے والی ہر لائن چاہے وہ دھرم دھان کی ہو چاہے پربو کے وجن کی ہو چاہے بندن کی ہو بکتی کا پوچھا کا و پاٹ سالہ کا کتنا جورجست پرباہ ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں اور کہیں دور جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کی نگر کے گوروں منی معارض کی جیون سے آپ سیکھ سکتے ہیں آپ باہر باہر میں کب تک بیست رہیں گے انترانگے کی رچھی کب ہوگی باہر کتنی بھی دور لگاتے رہیں آسانتی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ہے ایک بہت پیاسا ہیرن تھا بہت پیاس لگی ہے اسے اور دھوپ بھی بہت ہو رہی ہے اور جیسے دھوپ بڑھتی جاتی ہے تو پیاس بڑھتی جاتی ہے دھوپ دھول اور دھونی انترمک ہونے کے لئے اس سواست کے لئے بہت نقصان دائے اور دھوپ کو ایک بار کم نقصان کرے دھول اور دھوان اور دھونی بہت دھول ہو تو بھی ناک پکڑ جائے گی گلہ پکڑ جائے گا اور بہت دھوان ہو تو بھی پھیپڑی پکڑ جائیں گی اور دھونی بہت آواز ہوتی ہے تو بہت نقصان کرتی ہے تو دھول دھوان اور دھونی ان سبوں کا جوڑ جو ہے وہ ہے دلی ابھی دھوپ کم ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ منی سنگھ کا آگمن ہوگا ہے اس لئے باتا بڑا نکول ہے بھرنا ان دنوں بہت زیادہ جو بھی ہے اور اس سارے جوڑ کے بیچ میں اتنا سارے سرابق اور بھگوان جنندر کی ایسی بھکتی کا توڑ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا یہاں کا بڑا سارا مندر اور مندر پر جو ابھی شلپکاری کا کام ہوا ہے عدود کام ہوا ہے سارے خموں پر بیتراغ جن پرتیمائیں کھو دی گئی ہے اور اگر ہم ساری پرتیمائوں کو گننے جائیں تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ پرتیمائوں والا کوئی مندر ہی نہیں ہوگا اس نے سن رکھا تھا کہ کہیں تو پانی ملے گا لیکن کھوڑنے کے لئے بھاگتا جاتا ہے اور انت میں کافی تھک جاتا ہے اور ایک جگہ پیڑ کے نیچے چھایا دکھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب جو ہوگا سو ہوگا اب یہیں بیٹھیں دوڑ دوڑ کے مرنے سے اچھا ہے کہ چھایا میں بیٹھ کے مرا جائے کلیس کر کر کے مرنے سے اچھا ہے پربو چڑڑوں میں بیٹھ کر کے سانسوں کا تیاک کیا جائے اور تم سمادھی مرن کیا جائے تو وہ چھایا میں بیٹھ گیا اور چھایا میں بیٹھنے کے بعد کھوپ چپ ہو گیا کھوپ سانت ہو گیا اور جیسے جیسے وہ انترمک ہوا جتنا جتنا سانت ہوا باتا بڑھ جتنا سالین ہوا کہ اسے دھیرے دھیرے کل کل کی آواز آنے لگیں کل کل کی آواز کس کی ہوتی ہے جھرنے کی جھرنے کی آواز آنے لگیں اور جھرنے کی آواز پر اس کے کان ٹک گئے اور اس نے سوچا کہ بھاگ بھاگ کر کے جس کی کھوز پوری نہیں ہوئی دوڑ دوڑ کر کے جس پانی کی کھوز پوری نہیں ہوئی بیتہاں سا بھاگنے کے بعد بھی جو جل نہیں ملا اب ساہد اسی جل کی جھرنے کی آواز آ رہے پوری کانکرتہ سے اس نے سنا اور اسے انبھو ہو گیا کہ اس دشا سے جھرنے کی آواز آ رہے اور پھر جب پورا بھروسہ ہو گیا تو دھیرے 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 اس دشا میں بڑا اور دیکھا کہ کھوپ سندر نرمج جل کا جھرنہ بھائی رہا ہے آنند سے اس نے پانی پیا اپنی پیاس بجھائی اور جل پینے کے بعد آنند کی قلولے کرنے لگا ہرن کی اس چھوٹی سی کہانی سے ایک بات نشجت ہے کہ سکھ سانتی کی خوز میں آپ کتنا بھی دوڑتے رہے آنند کی خوز میں سکھ روپی جل کی خوز میں آپ کتنا بھی بھاگم بھاگ کرتے رہے کتنے سنسادن جھٹاتے رہے آنند آنے والا نہیں ہے ہرن کی طرح جنال اے روپی گھنے ورکش کی چھایا میں آپ بیٹھ جائیں جن بھاگوان کے چڑھوں میں تپسری منی راجوں کے چڑھوں میں آپ بیٹھیں اور پوری طرح سے اپنے چت کو ہٹا لیں آنکھیں وند کر لیں سوروپ کیا بھی بک ہو جائیں جانن سبحاؤں کو جاننے کا پریاس کریں اور اتنے سانت ہو جائیں کہ اپنی سانسوں کی بھی دھونی سنائی پڑیں کبھی کبھی ایسا بکت آتا ہے کہ آپ اپنی سانسوں کی دھونی سنائی پڑیں سن سکتے ہیں کسی کسی رات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے آپ خوب تھکے ہوئے ہیں کبھی پریشان ہیں اور کتنے بھی اپکرم کرتے ہیں سونے کے خوش ہونے کے چتوں کو بدلنے کے لیکن آنکھلتا ہی بڑھتی ہے تھکار کے ویچار کرتے ہیں کہ جانے دیجئے ساری چیزوں کو بستر پر پڑ جاتے ہیں اور لائٹ بند ہے پنکھا بند ہے ایسی بند ہے پیسے ایسی اور پنکھا دلی میں بند ہونا تو اپنے آپ میں ایک آشیری کی بات ہے یہاں پنکھے تو بند نہیں ہو سکتے ہیں ابھی بھی پنکھے چلی رہے ہیں اور جب تک دلی والے ہیں تب تک چلتے رہیں گے گمبئی میں ہم نے ایک سرابک سے پچھا کی بھائی کیا بات ہے یہاں اتنے پنکھے چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ مہراج جی ہماری یہاں تو تھنڈ کی دنوں میں بھی پنکھے چلتے ہیں کیوں ہم نے کہا کیوں چلتے ہیں بھولی جب تک اس کی کھٹ کھٹ کی آواز نہیں آتی تب تک نیدی نہیں آتی کچھ ایسی عادتیں پڑ گئی ہیں کہ جب تک کلیس نہ ہو جائے جب تک اٹھا پٹک نہ ہو جائے تب تک ان کو ایسے لگتا کہ آج دن میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بھگنے سنتوں سے ہوتے ہیں جب تک کہ کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کی ماتا پوڑی نہ ہو تب تک ان کو چانتی نہیں پڑتی ہیں اور کچھ لوگ بڑے چھتران ویسی ہوتے اتنی اتنی سی چیز دیکھتے رہیں گے کہ اب کیا کر رہے ہیں اب انہیں کیا گلتی کی کئی بار نئی پیڑی کی یوہ جو ہوتے ہیں مندر میں آبھی سے کو پوڑا کرنے سے اس لئے کتر آتے کہ میرے کو آتا تو ہے نہیں کہ منتر کون سا بولنا ہے کہ بھگوان جی کو کیسے اٹھانا ہے کہ جل کیسے ڈالنا ہے اور کوئی ٹوکے گا کوئی ڈاٹے گا تو وہ میرے کو جمتا نہیں اس لئے میں آبھی سے کرتا نہیں یہ ہواوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اپنا آبھی سے کئے گروپ ہی بنا لیا اس میں بس سارے ہوا ہی ہوا ہیں اب اس میں کون کس کو ٹوکے گا سارے اناڑی اناڑی ہیں اور سارے اناڑی اناڑی ہوں اس میں دو چار سمجھدار نکل پڑیں گے تو تھوڑے دنوں میں سارے کھلاڑی کھلاڑی بن جائیں گے سب کو وہاہ بھی دیا آنے لگے گی سب کو آہ کریا آنے لگ گئی تو وہ ڈر نہیں رہتا ہے کہ کوئی ٹوکے گا اب کوئی نئے بھی آئے گی اس میں تو وہ میں بھی ڈر نہیں رہے گا کیوں پتا ہے کہ یہ سارے ہوا جو ہیں یہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے اور دیرے دیرے آج پرفیکٹ ہوئے ہیں یہ کوئی ڈانٹیں گے نہیں کوئی زیادہ ٹوکیں گے نہیں بتائیں گے بڑے مجھول کے گلسی کر دیتے ہیں کہ شدہ ٹوکتے ہیں سیدھا ڈانٹیں تیرے کو آتا نہیں آتا نہیں تو کیوں کرتا ہے تو بڑے لوگوں کی جمعہ داری بنتی ہے کیوا پیڑی یا نئے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو بہت اس نے اسے بہت پیار سے انہیں آگے بڑھانا اور آگرہ کر کر کہ انہیں جوڑنا کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے کتنے دن تک پربو کی شیوہ ہوگی آگے اور بھی تو کوئی چاہیے اور آپ اپنے جیتے جی ایسے سنسکار سماس کو دیکھے جائیں ایسی پاٹ سالہیں کھول کے جائیں کہ اس میں سے ایک دو چار منی راج بھی نکل آئے سبھا کے سالیوں باہر باہر کی دوڑ میں کوئی خوشی نہیں ہوتی کوئی آنمد نہیں ہوتا ہے لوگ دوڑتے رہتے ہیں اور کئی لوگ تو اتنے اتنے اناڑی ہوتے آپ بیمکوف کہہ سکتے ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شراب پیلی جائے گی تو خوشی ہو جائے گی وہ سمجھتے ہیں بیئر بار میں ناچ کوند لیں گے تو آنند مل جائے گا کہاں سے مل جائے گا سارے کلیس کے تو راستے ہیں نہیں کھیل کھولونے چلے جائیں گے کہیں تو اچھا لگے گا گہر باج بھی سمبند بنائیں گے دردر بھٹکیں گے تو ٹھیک رہے گا کہاں وہ تو اور ہی اور کلیس بڑھنے والا اور ٹینسن بڑھنے والا ہے لوگ میرے کو کچھ کہیں بھی دیکھ تو ٹھیک ہے لیکن میرے بابا دادا کی کتنی بڑی ساکھ اور پرتشتھا ہے ان کا کیا ہوگا تو ایک سامانلہ سا جو سجن بیکتی ہوتا ہے اتنی سی گلتی ہوتی ہے تو ابھی اسے چنتہ ہو جاتی ہے کہ ابھی گلتی کسی کو معلوم نہ پڑ جائے آئندہ میں ایسی گلتی نہیں کروں گا لیکن یہ گلتی ہو گئی ہے کسی کو معلوم نہ پڑ جائے اسے چنتہ بڑھتی ہے کلیس بڑھتا ہے اس لیے جیون میں کوئی ایسا کام نہ ہو کوئی ایسی بیدھی نہ ہو ایسی کریا نہ ہو جو نقصان گائک ثابت ہو جو ویجیتی کے لیے ہو کوئی تماغوں گھٹکے کھانے والے کوئی بہت سکھی ہو جاتے ہیں مہت آنندت ہوتے ہیں کوئی ضرور نہیں اور کلیس پیدا ہوتے ہیں اور بیماریاں پیدا ہوتے ہیں سباک کے سالی ہے کہ ہم جنالہ ایروپی بیٹھ کر کے آنکھیں بند کر کے سوروپ کا چنتن کر سکتے ہیں اور جتنے سوروپ کے نکٹ جائیں گے سواتتو کے نکٹ جائیں گے سوروپاستیتو کا بود ہوگا اتنی زیادہ نرملتہ بڑھے گی اتنی زیادہ سانتی بڑھے گی اور آنند کا جھرنا کہاں ہے آنند کا سوتا کہاں ہے وہ آپ کی خیال میں آ جائے گا اور نجات میں سوروپ کی سکھ اور آنند کا آنبھاؤ کر کے آپ بھی اس ہرن کی طرح تربت ہو جائیں گے سمیش سکھر کی آترہ پر بہت لوگ جاتے ہیں سمیش سکھر کے لیے بڑا آندولن کیا جلی میں یہ سنجائے بیٹھے ہیں اور پورا جلی کا سماج جس جنگ سے جن ساسند کے لیے اور پورے دیش کا سماج کھڑا ہو گیا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جیت رہے ہیں سمیش سکھر کی آترہ پر بہت لوگ جاتے ہیں لیکن گندھرم نالا اور سیتھا نالا کی کل کل کی آباز بہت لوگ نہیں سن پاتے ہیں بہت کم لوگ سن پاتے ہیں مجھم دھوانی سے بہت یہ سانت نرزر نیرہو بہتے ہوئے جھرنوں کی دھارہ ایک سانتی کا سندیز دیتی ہے کہ سمیش سکھر پر جیسے یہ میٹھے میٹھے جھرنیں بہتے ہیں ایسے ہی یہاں ارہنتوں کی سدھوں کے گھڑوں کی انت سوتے بہتے ہیں آپ کہوں گے کہ بہت کم لوگ کیوں سن پاتے ہیں وہ دھوانی وہی لوگ سن پاتے ہیں جو سانتی سے ارہنت سدھ ارہنت سدھ کی جاپ کر کے جاتے ہوں گے انت انت سدھ پرمیشیوں کا جاپ کرتے ہوئے جاتے ہوں گے اگر کنی نے گانوں کو موبائل پر فٹ کر کے اور اس کے برس اپنے کانوں میں گھشڑ رکھے ہیں تو انہیں سیتل جھرنوں کی آواز آنے والی نہیں کچھ اپنے دوسرا ہی دوہراتے جا رہے ہیں تو ان کے خیال میں وہ نہیں آئے گا صرف گھپے لڑاتی ہوئے جا رہے ہیں تو ٹوک تک تو پہنچ جائیں گے لیکن بیچ کے راستے کا کوئی آنند نہیں آئے گا یعنی ٹوک پر پہنچ کر کے ٹوک پر پہنچنے کا بھی آنند نہیں لے پائیں گے جن ساسن اہی ہے جن ساسن کہتا ہے کہ منجل تک پہنچنے میں جو آنند ہے اس آنند کو آپ راستے میں بھی لے سکتے ہیں مندر پہنچنے پر جو آنند ہے وہ راستے میں بھی وہ آنند آنا چاہیے اللہ آس ہونا چاہیے منی راج کے نگر میں آنے کا آنند وہ آنند ہے وہ منی راج کے ساتھ بد بیہار میں بھی اللہ آس کا آنند ہوتا ہے جب ہم بیسی انبوتی کرتے ہیں ویسا اور جب اس جنگ سے پرویس ہوتا ہے کہلاش نگر میں ہے نا اور لوگ بہت چطر ہیں چطر ماز کے لئے بھائی ابھی چطر ماز کے لئے تو کافی ٹائم باقی ہے لیکن چطر لوگ ہی چطر ماز کروا پاتے ہیں بہت سندر سندر جنالہ اور سندر جنبیم ہے تو اپنے سبھی اپنے دیش سے بھی بادہ کریں سوکشتہ کا کہ دیش سست رہے اور اپنے آپ سے بھی بادہ کریں سوکشتہ کا کہ میرے بھی تربی راگ دوئیس کا کچھرا پیدا نہ ہو گلی محلے ساف سسری رہتے ہیں تو آنے جانے والوں کو آنند ہوتا ہے رہنے والوں کو خوشیاں ہوتی ہیں کوئی پردوسر نہیں ہوتا ہے کوئی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں گلی محلے نگر سوکش رہنے سے خوشنا ماں ماحول بن جاتا ہے اور ایسے ہی من میں راگ دیش موہ کا کچھرا نہ ہونے سے چت سوکش رہتا ہے اور آنند کا جھرنا ہمیں ساوائتا رہتا ہے کلیس نہیں ہوتا تو انترنگ سوکشتہ بھی بہت ضروری ہے پربو کی سانت مدرہ ہمیں پربو کی سانت مدرہ ہمیں سانتی کا سندیز دیتی ہے اور ان کی سوکشتہ سانت مدرہ دیکھ کر کے ہمیں بھی سوکشتہ سانت ہونے کا اور سوکش آتم کا ارادہ کر لیا ہم ایسے ضرورت میں آتم سوکش ہوگا تو بہار بھی دی 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 ساری سوکشتہیں ہوں گی سب کا جیبن سوکش ہو آنند میک ہو ایک دوسرے کی بھاونہوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کا سممان کرنا سکھیں یہی منگل بھاونہ جائے بھولیے چوبیش تتھنکر بھگوان کے